محمود اسلام صاحب محمود اسلام محمود اسلام بہت کم دیکھنے کو ملا کہ کسی فنکار کو اس کے والدن سپورٹ کیا ہو اور محمود اسلام وہ واحد ادکار ہے جس کو والد کی مکمل سپورٹ حاصل تھی یہ ایک ارائین فیملی ہے اور ارائین ماشاء بہت سمجھدار اور مہنتی قوم ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ٹوٹل پانچ بھائی اور ایک بہن تھی محمود اسلام سب سے چھوٹے تھے صرف محمود اسلام ہی اس فیلڈ میں آئے محمود اسلام کو ادکاری کا شوق سکول کے دنوں سے ہوا اکثر سکول کے مختلف پروگرامز میں مختلف گلکاروں اور ادکاروں کی ممکری کیا کرتے تھے لیجنڈ مہین اختر مرہوم گلکار رجب علی اور غلام علی کی آواز میں گایا کرتے تھے پھر جب ایف سی کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا تو وہاں کالج میں ایک تھیٹر ہوا اس تھیٹر میں بھی حصہ لیا جس کو بہت پسند کیا گیا مشہور شاعر صوفی تبسم کے صاحب زادے صوفی نسار نے آپ کی ادکاری کو دیکھا اور پسند کیا انہیں محمود اسلم کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے محمود اسلم الہمرا تھیٹر جا پہنچے الہمرا کے مختلف سٹیج پلیز میں ادکاری کرنے کا سسلہ شروع ہو گیا محمود اسلم تھیٹر سٹیج کی پیداوار ہیں اس کے علاوہ کومیڈین مستانہ اور جواد وسیم یہ دونوں آپ کے کلاس فیلو تھے اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے محمود اسلم نے جب تھیٹر کے دنیا میں قدم رکھا اس وقت ان کی عمر تقریباً 18 سال کے قریب تھی محمود اسلم ممکری میں خاص مہارت رکھتے تھے اس کے علاوہ مختلف ساؤنڈ افیکٹ سے نکالنے میں بھی مہارت حاصل تھی یہ ارلی ایٹیز کا دور تھا محمود اسلم تھیٹر میں کامیابی حاصل کر چکے تھے لیکن ان کی اگلی منزل پی ٹی وی تھا اس دور میں پی ٹی وی میں کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی پورے ملک میں ایک ہی چینل پی ٹی وی تھا جس میں کام کرنا ہر فنکار کی خواہش ہوا کرتی تھی محمود اسلم نے دل میں تحیہ کر لیا کہ وہ ٹی وی میں ضرور کام کریں مختلف ڈراما ڈریکٹرز اور پرڈیوسر سے کام دلوانے کے لیے جدو جوہد شروع کر دی ہر کسی نے وعدہ کیا مگر کسی نے بھی کام نہیں دیا محمود اسلم کا کہنا ہے کہ ان کو کئی سال پی ٹی وی سینٹر لاہور کے گیٹ میں کھڑا ہونا پڑا محمود اسلم کا کہنا تھا موقع دیا یوں محمود اسلم کو ساہرہ کازمی نے ٹی وی انڈسٹری میں مطارف کروایا ٹی وی میں انٹری کی دیر تھی کہ محمود اسلم نے خوب محنت کی مختلف ڈراموں میں چھوٹے موٹے کرداروں میں نظر آتے رہے پھر انیس سو ستنوے کا ڈراما سیل جنجھال پورا جس میں خواجہ سرا کے روح میں جلوہ گر ہوئے ریما کے نام سے خواجہ سرا کا کردار نبھایا اس ڈرامے سے شورت حاصل ہوئی پھر اس کے بعد نہ رکنے والا سلسلہ ایسا شروع ہوا جو آج تک جاری ہے محمود اسلم کے چند مشہور ڈراموں کے نام ہیں بھوٹا فرم ٹوبا ٹیک سنگ یہ ڈراما انیس سو نڈینوے میں ریلیس ہوا اور بہت کامیاب ہوا اس کے بعد ڈراما سیل لنڈا بزار جو دوہزار دو میں اونئر ہوا اس کا بھی حصہ بنے پھر دوہزار نو میں ڈراما سیل عشقی انتہا جس میں قیوم کے کردار میں نظر آئے یہ ڈراما جیو ٹی وی پر نشر ہوا اور اسی سال دوہزار نو میں پاکستان نے ڈراما انڈسٹر کا ایک ایسا کامیڈی ڈراما ریلیس ہوا جو پچھلے گیارہ سالوں سے ٹی وی کی زند بنا ہوا ہے ڈراما سیل بلبلے جس میں محمود اسلم نے اپنا حقیقی نام محمود اپنایا پاکستان کے کامیڈی ڈراموں کے چند مشہور ڈراموں میں ایک ڈراما بلبلے ہے جو ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے ٹی وی پر آج تک آنئر ہے جس کو پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے اس ڈرامے کا چار کردار محمود، مومو، نبیل اور خوبصورت یہ چاروں کردار ہر گھر کا حصہ بن چکے ہیں بچے، بوڑے، جوان تمام افراد بہت پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ دوہزار دس کا ڈراما اڑان دوہزار گیارہ کا لیڈیس پان اس کے علاوہ بھی بیشمار ڈرامے ڈرے ڈرے نینہ، حق مہر، ڈبل سواری، جلیبیاں، صدقے تمہارے الویدہ، پگلی، ہارا دل کی جانا میں کون سلسلے یاریاں دو بول میرے دوست میرے یار دیوانگی اور شوخیاں محمود اسلم نے ٹی وی ڈراموں کے علاوہ پاکسنی فلم انڈرشی میں بھی قدم رکھا اور کامیابی سمیٹی ان کی پہلی فلم سرمایہ جو انیس سو نوے میں ریلیز ہوئی اس کے بعد دوہزار تیرہ کے فلم سٹوبری پھر دوہزار اٹھارہ میں محمود اسلم کی دو فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جن کے نام ہے تیفائن ٹربل اور جیک پوٹ تیفائن ٹربل سپر ہٹ ہو گئی اس کو چائنہ میں بھی بہترین ایکشن مووی کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا دوہزار انیس میں محمود اسلم کی تین فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جن کے نام ہے رونگ نمبر ٹو چلاوا اور کاف کنگنا اس وقت محمود اسلم کا اشمار پاکستان کے مشہور و مقبول اور مصروف ترین اداکاروں میں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں محمود اسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں محمود اسلم کی پہلی شادی پاکستان کی مشہور اور الیٹ کلاس فیملی میں ہوئی جو کہ سیگل فیملی ہے ایک دفعہ کسی نے محمود اسلم کو مزاق میں کہا کہ چپ کر جا بڑا آیا تو سیگل آدھا جوائیئے تو آگے سے محمود اسلم نے کہا ہاں میں واقعی میں سیگل خاندان کا دماد ہوں محمود اسلم کی پہلی شادی سیگل فیملی میں ہوئی آپ کی بیوی کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئی اس میں سے محمود کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جبکہ دوسری شادی ساتھی فنکارہ امبر شاہین سے کی جس میں سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں محمود اسلم جس طرح سکرین پر خوش اخلاق اور مزاہیہ نظر آتے ہیں ویسے ہی حقیقی زندگی میں بھی ہیں اپنی دونوں بیویوں کو بہت خوش و قرم رکھا ہے بلکہ محمود اسلم کا کہنا ہے کہ اپنی دونوں بیویوں کی بہت خدمت کرتا ہوں ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے لئے ناشتہ بناتا ہوں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں محمود اسلم بہت اچھی کوکنگ بھی کر لیتے ہیں ماری دعا ہے کہ اللہ پاک محمود اسلم کو صید و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ محمود صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمینٹ بوکس میں لکھنا مت بھولیے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر فنکاروں کے مطلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بائیوگرافی کے نام سے پلیئے لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ان کے مطلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو پریس کنا مت بھولیے گا ویڈیو کے آخر میں چند مشہور ادھاکاروں کی ویڈیوز کے تھم نیل شیئر کر رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کا لنگ آپ کو اسی پلی لسٹ میں مل جائے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں